اسلام علیکم ناظرین ایرانی میزائلوں کی تصاویر میڈیا پر جاری ہوئی ہیں ان کے مطابق میزائلوں پر وار ہیڈز لگائے ہی نہیں گئے تھے جس کی وجہ سے یہ پھٹ ہی نہ سکے عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہیں ایرانی حملوں کی پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں میں ان کا کسی بھی قسم کا جانین اقصان نہیں ہوا جبکہ کسی بڑے مالی نقصان کا بھی نہیں بتایا گیا ادھر ایرانی حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اب امریکی اڈوں پر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا جس کے جواب میں امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایران کے بارے میں نرم رویے کا اظہار کیا ہے اور اسے مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے ناظرین تجزیہ نگاروں کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ ایک کمزور ایران امریکی مفاد میں نہیں کیونکہ ایران کی طاقت کو دکھا کر ہی امریکہ عرب ممالک کو اسلاح بیچتا ہے عرب ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی سے ہی امریکی معیشت کو بھاری نفع ملتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی نے اس تاثر کو مزید واضح کیا ہے کہ دونوں ممالک کبھی بھی براہ راست ایک دوسرے پر حملہ ور نہیں ہونا چاہتے کیونکہ امریکہ نے ایرانی جنرل پر حملہ ایراکی ائرپورٹ پر کیا جبکہ ایران نے بھی جواب میں ایراک میں موجود امریکی اڈو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تاہم ایران نے یہ خود تسلیم کر لیا ہے کہ ان میزائل حملوں کا مقصد کسی امریکی کو مارنا نہیں تھا ایسا لگتا ہے کہ ایرانی حکومت صرف اپنی جذباتی قوم کو مطمئن کرنا چاہتی تھی آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہونے کے بعد ان ممالک کے تعلقات یا اختلافات کی نوعیت مزید کھل کر سامنے آنے کی تبقہ ہے